ظاہر سے بات ہے پوری دنیا اس وقت خطیبِ آزم کا انتظار کر رہی ہے آپ جانتے ہیں جب کوئی کہتا ہے عالی حضرت تو ذہن پہنچتا ہے بریلی شریف جب کوئی کہتا ہے صدر اللہ فاظل تو ذہن پہنچتا ہے مرد آباد جب کوئی کہتا ہے تازدارِ عمد تو ذہن پہنچتا ہے سرکار مخدوب مینہ شاہ لکنوی کی بارگاہ جب کوئی کہتا ہے سرکارِ مجاہدِ ملت تو ذہن پہنچتا ہے اُلی سا دھامنگر جب کوئی کہتا ہے فرمایا حافظِ ملت نے تو دماغ کام کرتا ہے جامعہ اشرفیہ کے طرف جب کوئی کہتا ہے کوئی ذات تھی پاسبانِ ملت کی تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ وہ علامہ مشتاہ خیمت نظامی تھی جب کوئی کہتا ہے کہ اس بات حضور محدثِ آزمِ ہند کی تو آپ کے خیال کا محور کچھوچہ شریف کے پاکیزہ زمین کا بوسہ دینے رکھتا ہے اور ایسے ہی جب کوئی کہتا ہے کہ فرمایا شیخِ طریقت نے تو آپ بانی جامعہ صوفیہ کے قدم کا بوسہ دینے رکھتے ہیں ایسے عالمی طور پر جب کوئی کہتا ہے کہ خطیبِ آزم کا قول تو آپ فوراں پہنچ جاتے ہیں وہی جہاں سگدی سرکار مخدوم راشد مکیم یا سابطبلہ کا وجود نظر آتا ہے ایسی شخصیت علم جن کے آستانے کا پہردار ہے زبان جن کے گھر کی باندھی ہے علم و عدب کی باندھیا علم و فضل کی چادر اوڑ کر ان کے خیالات کی سیج پر آرام کرتی ہیں عشقِ رسول کی پاکیزہ دیا سلائی کی روشنی میں سامین اپنی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتے ہیں یہ شخصیت ملک ہندوستان کے جلسوں میں اگر نہیں ہوتی تو سامین یہ کہتے ہیں ہمارے سروں پہ عشقِ رسول کی ٹوپیاں کون رکھتا اگر یہ ذات نہیں ہوتی تو ہماری بکری ہوئی بدعملی کی ظلفوں کو کون سمارتا اگر یہ شخصیت نہیں ہوتی تو ہماری پریشانی کی پیشانی کی سلوٹوں کو کون دور کرتا اگر یہ ذات نہیں ہوتی تو ہمارے سینے کے فریم میں محدثِ آزمِ ہند کی تصویر کو کون چسپا کرتا عالمی پائمانے پر وہ شخصیت جس نے اپنے پاکیزہ نقوشہِ محبت کے ایسے ایسے جواہرپارے بکھیرے ہیں کہ بڑی بڑی کانفرنسیں ان کے ایک ایک جملے پر قربان ہو گئی ہیں دوستو وہ شخصیت اس وقت آپ کے حوالے ہو رہی ہے بہت زیادہ دیر تک مائی پر ٹھیرنا دورندیشی کی علامت نہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک آدمی بیرس سے کھڑا ہو جائے اور نعرہ لگائے سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اس کے نعرے کا جواب نے اور ایسا خوصورت تاثر قائم کریں کہ حضرتِ خطیبِ آزم شہزادِ غوثِ آزم سیاہِ یورپوِ ایشیہ شیخِ طریقت حضرتِ اللہمہ شاہ سید راشد مکیم یا سب ٹبلہ کی ایسی گفتگو سننے کا موقع مل جائے جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے ایسا خوصورت پاکیزہ ماحول بن جائے کہ یہ ماحول ہم سب کے لیے توشِ آخرت بن جائے اتنے بڑے مجمع میں ایسا کوئی شخص ہے جو نعرہ لگانا جانتا ہو یہ کام آپ کے حوالے کیا جا رہا سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیں برن آواز سے استقبال کر لیں اللہ اکبر ایک آدمی بڑی مشکل سے اٹھا تو اس کو آپ ایسے دیکھ رہے ہیں لگ رہا ہے کوئی جنات نعرہ لگا رہا ہو ذرا شریک ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیدان سرکار مقدوم سمنانی فضائل اہل بیت مصطفیٰ جامعہ صوفیہ فیدان حضور شیخ طریقت خطیب عظم ہندوستان حضرت علامہ شاہ سگد راشد مکیم یا سب کملا یہی رک جاؤ اور دیکھو کی کیسے لے کے اٹھوں گا میں توشہ آخرت کا آج ان سے لے کے اٹھوں گا خدا سے صرف جنت لے کے میرا دل نہ بہلے گا غلامیں پنجتن ہوں پانچ حصے لے کے اٹھوں گا شکس خدا آلِهِ الْكِرَامِ وَأَصْحَابِهِ الْعِظَامِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم سبحان ربك رب العزت عمّا يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله القادر القوی العزیز السطار الغفار والصلاة والسلام على عبر الابرار سیدنا ومولانا محمد المختار وعلى آلِهِ الْأَطْحَارِ وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ مِنْ يَوْمِنَا إِلَى يَوْمِ الْقَرَارِ اما بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي قُلْ إِنْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعُزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ نَبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالزَّاكِرِينَ وَالْآمِنِينَ وَالْمُقِنِينَ وَالْمُطْمَئِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بارک اللَّهُ لَنَوَ لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعُزِيمُ وَنَفْعْنَ يَاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْثِقْرِ الْحَكِيمُ اِنَّهُ تَعَالَى جَوَّادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرْوَوْفُ الرَّحِيمُ بارگاہِ رسالت میں دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علیٰ سیدنا ومولانا محمد وعلا علی سیدنا ومولانا محمد مبارک السلم ایک بار اور حدیعہ صلات پیش کریں اللہم صلی علیٰ سیدنا ومولانا محمد وعلا علی سیدنا ومولانا محمد بارک السلم رسول وعالی رسول پر ایک مرتبہ اور حدیعہ صلات پیش کریں صلی اللہ علیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر سے آپ نے آپ سب کی سن رہے ہیں ناتے بھی سن رہے ہیں تخریریں بھی آپ نے سماعت کی عزیز القدر مولانا سید محمد حسینی میاں صاحب آج کہیں نہ کہیں سے ہماری تخریر کی تمہید بن گئے سوال اللہ جو کچھ تمہیں چاہیے اس رسول کی بارگاہ ہمیں آؤ ولی اہد سجادہ نشین خانقائے وامقیہ شرفیہ بریلی شریف پیرے طریقت حضرت مولانا سید اسلم میاں صاحب وامقیہ شرفی ان کی بھی گفتگو آپ نے سماعت کی اور ان کا جو اپنا ایک مخصوص انداز ہے اس کی اگر کوئی کابی کرنا چاہے ہرگز نہیں کر سکتا وہ اپنے لہجے کے منفرد خطیب ہیں جب یہ اپنی خطابت پر آتے ہیں تو خطابت کے درمیان ہی کچھ پیغام بھی چھوڑ دیتے ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ جامعہ صوفیہ کہ اس اجلاس میں آپ سب شریک ہیں یہ جلسہ ارسے مخدوم اشرف کی جو تقریبات ہیں اس تمام تقریبات کا ایک اہم حصہ ہے میں بھی گفتگو کروں گا مگر جو بکھرے ہوئے مزامین ہیں سب کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا چونکہ کل قل شریف بھی ہے اور ارس کے موقع پر جو قل ہوتا ہے وہی قل ہوتا ہے آپ کو آرام کا بھی موقع ملے اس کا بھی مجھے خیال ہے ایک بجے پروگرام کے اختتام کی بات تھی لیکن ہو سکتا ہے کہ دو چار دس منٹ بات آگے ہو جائے کوشش کروں گا کہ سمیٹوں میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے اس آیت کریمہ میں تین جز ہے پہلا یہ ہے ان کنتم تحبون اللہ یہ پہلا جز رسول تم کہو اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو پہلا جز دوسرا کیا ہے کہو فَتَّبِعُونِ میری پیروی کہو میری یہ دوسرا جز ہے اور تیسرا کیا ہے يُحْبُبْكُمُ اللَّهِ خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اب ہے کیا اس آیت کریمہ کے اندر ایک ہے دعویٰ اور ایک ہے دلیل اور ایک ہے نتیجہ ایک دعویٰ ایک دلیل ایک نتیجہ ایک دعویٰ کیا اِن کنتم تحبون اللہ یہ ہوا دعویٰ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو اب اس دعویٰ کی دلیل فَتَّبِعُونِ رسول تم کہو میری پیروی کرو میں سوچ میں پڑ گیا دعویٰ کچھ دلیل کچھ دعویٰ یہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو یعنی محبتِ الٰہی کا دعویٰ تم کرتے ہو پیروی رسول کی کرو یہ نہیں کہا میرا حکم مانو یہ نہیں کہا میری بات مانو رب نے یہ نہیں کہا محبوب کی پیروی کرو تو مطلب کہ خدا نے اپنی محبت کو محبوب کی اتباع کے ساتھ لازم خرار دیا محبت مجھ سے پیروی مصطفیٰ کی محبت مجھ سے پیروی رسول کی دوستو اب اتباع کا لفظ آیا اتباع میری اتباع کرو اتباع طبعن سے ہے اور اس کے معنی پیچھے چلو پیچھے چلنا پیچھے چلنا تو مطلب یہ ہوا میرے پیچھے چلو میرے پیچھے چلو کس میں پیچھے چلیں عبادت میں پیچھے چلو ریاضت میں پیچھے چلو اصول میں پیچھے چلو جو حج میں پیچھے چلو نماز میں پیچھے چلو روزے میں پیچھے چلو اسی لیے جب آیت سلات نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کیفہ نسلی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہم نماز کیسے پڑھیں ہم نماز کیسے پڑھیں تو حضور نے کیا فرمایا سلو کمارائے تمونی اسلی جیسا مجھے پڑھتا دیکھو جیسا مجھے پڑھتا دیکھو اور جب حج کی بات آئی تو حضور نے فرمایا جیسا مجھے کرتا دیکھو جیسا مجھے کرتا دیکھو زبانِ رسالت سے ہم نے صدا خضوعنی مناسککم صحابہ تم مجھ سے حج کے جو ارکان ہیں مناسک ہیں مجھ سے سیکھ لو مجھ سے سیکھ لو نماز کیا ہے جیسا مجھے دیکھو پڑھتا ہوا جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو میں کھڑا ہوں تم بھی کھڑے ہو جاؤں میں جیسے ہاتھ دونوں کانوں کی لو تک لے جاؤں تم بھی لے جاؤں میں جس طرح رکو کرو تم بھی رکو کرو میں سجدے میں جیسے میں سجدہ کرو تم بھی کرو جیسے میں قعدہ کرو تم بھی کرو تو جو جو میں کرو وہ وہ تم کرو یہی پیروی مگر یاد رکھو عبادت کرو عبادت کے ذریعے رسول کی پیروی کرو مناسکے حج ادا کر کے رسول کی پیروی کرو مگر دوستو کچھے جو کہنا ہے آج وہ یہ پیروی پر رسول کی پیروی صرف پیروی نہیں مصطفیٰ کی پیروی پر محبت رسول کی چادر ڈالو محبت سے پیروی کرو مگر محبت کے سائے میں پیروی کرو مگر ہر پیروی پر رسول کی محبت کی چادر چڑھی ہو اور ایک بات بتائیں دوستو دو لفظ آیا ہے ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع دونوں میں فرق ہے اطاعت کہتے ہیں تعمیل حکم کو اور اتباع کہتے ہیں گم ہو جانا گم ہو جانا فنا ہو جانا ایسا فنا ہو جانا کہ اپنے وجود کا تمہیں احساس نہ رہے اپنے وجود کا تمہیں احساس نہ رہے دوستو اب اس بات کو اور مزید مدلل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک عمل مجھے یاد آیا وہ اپنے اونٹ کی لگام پکڑکے اونٹ کو نچاا رہے تھے اونٹ کو نچا رہے تھے صحابہ کرام آئے کہا اے ابن عمر کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا خدا کی قسم میں بھی نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں صحابہ نے کہا ارے ابن عمر تم اپنے اونٹ کی لگام پکڑ کر اونٹ کو نچائے جا رہے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا میں کیا کر رہا ہوں تو پھر کہا خدا کی قسم میں بھی نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں میں نے اپنے محبوب کو اسی طرح کرتے دیتا تھا تو میں اپنے محبوب کی عدا کو عدا کر رہا ہوں سلات اللہ سلام اللہ گم ہو جانا جہاں نہ ان رہے نہ لم رہے ایسا گم ہو جاؤ کہ جہاں نہ دلیل انی کی ضرورت رہے نہ دلیل لمی کی ضرورت رہے فنا ہو جاؤ اے روی پر رسول کی محبت کی چادر اور ایک بات دوستو مجھے ایک حدیث بھی آدھا گئی شرح سننا کی روایت ہے سرکار فرماتے ہیں لَا يُمِنُ عَهَدِكُمْ حَتَّى يَكُونَ حَوَا هُتَّبْعَنْ لِمَا جَتُوْ بِهِ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کی اس کی تمام خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں اس وقت تک طبعے سے کوئی مومن الفاظ پر غور کیجئے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کی اس کی خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں یعنی اپنی خواہشات کو ختم کر دو رسول کی تعلیمات پر ایسا عمل کرو کہ تمہاری خواہش خواہش نہ رہے بلکہ نبی کی تعلیم بن جائے دوستو آپ سیرت صحابہ اٹھا کر دیکھیں آپ اگر اب سوال کوئی مجھ سے کرے صدیق اکبر ہیں کیا میں یہی کہوں گا صدیق اکبر رسول کی تعلیم ہے فاروق اعظم رسول کی تعلیم ہے عثمان غنی رسول کی تعلیم ہے علی مرتضی رسول کی تعلیم ہے فاطمہ زہرہ رسول کی تعلیم ہے حسن و حسین رسول کی تعلیم ہے بوزرو امار رسول کی تعلیم ہے صحابہ کی جماعت رسول کی تعلیمات ہے تابعی رسول کی تعلیمات ہے غوثِ عظام رسول کی تعلیم ہے اور جس کے عرص میں آئے ہو وہ مخدوم اشراف کسی فرد کا نام نہیں ہے